موسیقی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلا سید الانبیاء والمسلین وخاتم النبیين صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکات آپ کے بہت پسندیدہ پروگرام یقین کے ساتھ آپ کا مضبان آغام نحات حاضر خدمت ہے یہ پروگرام آپ ملائزہ فرماتے ہیں روزانہ ٹائمز ٹی وی پر اور اس پروگرام میں آپ شامل ہو کر اپنے پروگرمز کا اپنی مشکلات کا اپنی پریشانیوں کا ہم سے اظہار فرماتے ہیں اس میں آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ سے وہ باتیں شیئر کریں آپ ہم سے چونکہ اپنی مشکلات اور اپنی پریشانیاں وہ شیئر کرتے ہیں جو آپ کسی کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتے اور ہم چاہتے یہ ہیں کہ اس پروگرام کے ذریعے ایک ایسا اصلاح حوال ہو ایک ایسی معاشرتی اصلاح کے پہلو اس پروگرام سے نکلیں کہ دیکھنے والے جو ہیں وہ اش اش کر بیٹھیں ہمارے پروگرام سے ہم کوشش کرتے ہیں کہ بچے اپنے والدین کے فرما بردار ہو جائیں اس پروگرام کے ذریعے ہم کوشش کرتے ہیں کہ لوگ اپنے گھروں میں جب داخل ہو تو سیدھے قدم داخل ہو داخل ہونے کے بعد سب سے پہلے درودے پاک پڑھیں سورہ اطلاعش پڑھیں سب کو باوازے بلند سلام کریں اس پروگرام کے ذریعے ہم کوشش کرتے ہیں کہ جب بچے اپنی سٹڈیس کرنے کے لیے بیٹھیں تو باوضوع بیٹھیں تاکہ ان کا حافظہ چھتا ہو ہم کوشش کرتے ہیں اس پروگرام کے ذریعے کہ جب خواتین اپنے گھروں کے اندر کھانا پکائیں تو باوجود ہو کر پکائیں جب وہ باوجود ہو کر کھانا پکائیں گی اور لگتے جب ان کے درود پاک سلسرا ہوگا تو کھانے کے اندر ایک تو برکت ہوگی وہ برکت جس کو آج ہم لوگ ڈھونڈ رہے ہیں کہتے ہیں نا کہ کمائی تو دبل ہو گئی ہے مگر گھر میں سے برکت سلی جائے گی برکت کیسے ہوگی جناب جب ہمارے گھروں کے اندر کھانا پکاتے ہوئے جب درود پاک نہیں پڑا جائے گا جب ہم بے وضو ہو کر کھانا پکائیں گے تو برکت نہیں ہوگی کھانے کے اندر برکت چاہیے گھر کے اندر برکت چاہیے اولاد اگر فرما پردار چاہیے تو ہمیں اپنے والدین کا احترام کرنا پڑے گا ہمیں باوجود رہنا پڑے گا ہمیں بہت اچھی طہارت کرنی پڑے گی باوجود رہنا پڑے گا اپنے غسل کا احتمام کرنا پڑے گا اپنی نمازوں کو درست کرنا پڑے گا اپنے قرآن پاک جو ہماری ٹیس بک ہے اس کو اپنی زندگی میں شامل کرنا پڑے گا اس کی تلاوت کرنی پڑے گی اس کا ترجمہ کرنا پڑنا پڑے گا اس کے اوپر اس کی تشریف اور اس کے مفہوم کے پیچھے جانا پڑے گا اس کے اوپر عمل کرنا پڑے گا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے احکامات کو ماننا پڑے گا اپنی زندگی میں ان چیزوں کو شامل کرنا پڑے گا کیونکہ وقت بہت سیزی کے ساتھ گزرتا جا رہا ہے ہر طرف جہاں بھی دیکھو ایک ہی صدا گنج رہی ہے کہ قیامت اب بہت نصیح آنے والی ہے ایسا یہ تو اللہ کو اور اللہ کے رسول کو پتا ہے کہ جی قیامت کب آئے گی ایک صحابی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی تو آپ علیہ السلام فرماتے ہیں تمہیں تیاری کیا تھی ہے قیامت کی حقیقت بات یہی ہے کہ ہم قیامت کی باتوں کے پیشے تو گھونتا رہتے ہیں مگر ہم نے اپنی آخرت کی تو تیاری کی نہیں اور یہ جو امتحان گاہ ہے جس کو ہماری دنیا کہتے ہیں اس امتحان گاہ کے اندر ہی ہمیں اس ایکسیمنیشن ہال کے اندر ہی تو ہمیں آخرت کی تیاری کرنی ہے اور آخرت کی تیاری کا جو طریقہ ہے وہ ہم آپ کو تھوڑا سا اس پرگام یقین کے ذریعے سے بتانے کی کوشش کرتے ہیں تو آئیے دی پرگام کو تھوڑا سا آگے لے کے چلتے ہیں حضرت جعبر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور رکم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بندے کے کفر اور ایمان کے درمیان نماز چھوڑ دینا ہی سب سے بڑا فیصلہ ہے یعنی کہ اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے اور توحید و رسالت کی گوائی دینے کے بعد سب سے پہلا اور سب سے بڑا فرض اسلام میں نماز ہے نماز اللہ تعالیٰ کی خاص عبادت ہے یہ اسلام کی بنیاد اور ستون ہے یہ تعلق کا نام ہے جو بندے اور اس کے رب کے درمیان قائم ہو جاتا ہے نماز کی یہ خاص تاثیر ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف بیان کر کے پوری توجہ کے ساتھ پڑھی جائیں تو اس سے آدمی کا دن پاک و صاف ہو جاتا ہے برائیاں اس سے چھوٹ جاتی ہیں نیکی اور سچائی کی محبت اور خدا کا خوف اس کے دل میں پیدا ہو جاتا ہے الغرض کلمے کے بعد نماز اسلام کی بنیاد ہے اور حقیقت ایمان اس سے گہرا تعلق ہے کہ اس کو چھوڑ دینے کے بعد آدمی گویا کفر کی سرط تک پہنچ جاتا ہے بھائیوں سن لیجے ناظرین محترم ہم میں سے ہر ایک کو سوچنا چاہیے اگر ہم نے اچھی طرح اور پابندی کے ساتھ نماز پڑھنے کی عادت نہ ڈالی تو پھر ہمارا حشر اور انجام کیا ہونے والا ہے دیکھ لیجے یہ نماز چھوڑنے کی وعید ہے کہ اگر ہم نمازیں چھوڑ دیتے ہیں تو کفر اور اسلام میں جو سب سے بڑا فرق ہے وہ نماز ہے کہ جو مسلمان ہوتا ہے وہ اللہ کے حقامات کو پورے کرتے ہوئے نماز کی ادائی کی کرتا ہے اور جو نماز چھوڑ دیتا ہے وہ کفر کی سردھو تک پہنچ جاتا ہے یہ میں نہیں کہہ رہا آدھی سے مبارکہ کا محوم پیس کر رہا ہوں پروگرام کو تھوڑا سا اور آگے بڑھاتے ہیں بے شک اللہ ازدواجل نے ایک فرشتہ میری قبر پر مقرر فرمایا ہے جسے تمام مخلوق کی آوازیں سننے کی طاقت بھی ہے پس قیامت تک جو کوئی مجھ پر درود پاک پڑھتا رہے گا مجھے اس کا اس کے باپ کا نام پیش کرتا ہے کہتا ہے فلاں بن فلاں نے آپ پر درود پاک بھیجا ہے یعنی کہ حضور اکم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک فرشتہ میری قبر پر مقرر ہے اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ رسول پر جہاں آپ اور ہم حاضریاں دیتے ہیں ماشاء اللہ چاہے عمرے پہ جاتے ہیں حج پہ جاتے ہیں پہلے بیت اللہ جاتے ہیں وہاں پہ جا کے تواف کرتے ہیں عمرہ کرتے ہیں حج کرتے ہیں اور اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جاتے ہیں روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضر ہو جاتے ہیں ماہ پر ایک فرشتہ اللہ تعالیٰ نے مقدر فرمایا ہے جس کو سننے کی تمام مخلوق دنیا کے اندر اس کائنات کے اندر تمام مخلوقات کو کی آوازیں سننے کی اس کو طاقت عطا فرمائی ہے اور قیامت تک جو بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ضرور شریف پڑھتا ہے یا پڑھتا رہے گا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک کو وہ فرشتہ اس کے نام اور اس کے باپ کے نام سے آپ کا ضرور پاک جو ہے وہ پہنچاتا رہے گا تو ضرور پاک سے باقیدہ پروگرام کا آغاز چندید ہے اور میرے ساتھ ملکے پڑھئے اللہم صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ و مولانا محمدی و علیہ وسلم پروگرام کو دیکھتے جائیے ضرور پاک پڑھتے جائیے شامل کرتے ہیں پروگرام میں امریکہ سے ہمارے ساتھ ہیں برکت بھائی والتہ کا نام ہے سلمہ اور وہ کہتے ہیں کہ مجھے ایسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس ہٹانا پڑتا ہے کارپٹس کو ہٹانا پڑتا ہے ان کے گھر میں سے پیٹس ہٹانے پڑتے ہیں وہ بڑے پرفیوم بھی سین بھی جو لگاتے ہیں نا بہت دو سمجھ کے لگاتے ہیں کہ ان کو بار بار ان کو بار ہو جاتی ہیں ذرا کی کہیں جب دست ہوئی دست ہوئی تو ان کو بڑی محال ہو جاتی ہے جہاں وہ سردی سے گرمی کی طرف جاتے ہیں گرمی سے سردی کی طرف جاتے ہیں جہاں ویتر تینز ہوتا ہے کلائمٹ میں تھوڑی سی تبدیلی آتی ہمارے بہن بھائی ہیں وہ بہت پریشان ہوتے ہیں تو میں انشاءاللہ وزیفہ تو یقیناً آپ کو بتاؤں گا ہی لیکن اس سے پہلے میں آپ کو چھوٹا سا ٹوٹ کا ضرور بتاؤں گا اور وہ ٹوٹ کا ایسا ہے کہ اس سے انشاءاللہ تبارک و تعالی میں نے ہزاروں لوگوں کو بتایا اور الحمدللہ سیٹڑوں لوگوں نے عمل کیا اور بہت اچھے اس کے ریسپانس بنے ہیں آپ نے گرین پی تو اکثر اور بہتر لوگ پیتے ہی ہیں تو اگر آپ مثال کے طور پر گرین پی بنانے سے پہلے پتیلی کے اندر تھوڑا سا پانی جوج دیں اس کو بائل کریں اس میں ذرا سی آپ چھوٹا سا درک کا چھوٹا سا پیس لیں وہ ڈال دیں ایک سٹک دارچینی کی لیں وہ ڈال دیں اس کے اندر ایک بڑا چمچہ اگر آپ ڈائیبیٹک ہیں تو اس کو بالکل بھی یوزنا کیجے گا اگر ڈائیبیٹک نہیں ہے تو آپ ایک بڑا چمچہ یا ایک چھوٹا ٹی سپون اس میں شہد کا ڈال دیں شہد اگر بیری کا تو بہت زیادہ اچھا ہوگا دو چار دانے اس کے اندر کلونجی کے ڈال دیں اور اس کے بعد اس کو گرین پی کے اندر اس کو بڑا سا مگ بنا کے اس کو صبح اور رات جن میں اگر دو دفع بھی پی سکتے ہیں جن میں تین دفع بھی پی سکتے ہیں اس کے انگریڈینٹ میں دوبارہ بتا دیتا ہوں آپ کو آپ نے بڑا والا کپ لینا ہے اس کو جوج دینا ہے بوائل کرنا ہے اس کے اندر آپ نے ایک بڑی دار چینی کا ایک بڑی سکتے ہیں چار پانچ کلونجی کے دانے ڈال دینے ہیں ایک چی سپون آپ نے ہنی کا شہد کا ڈال دینے ہیں شہد اگر بیری کا ہو تو بہت اچھا ہے اور آپ نے اس کو انشاءاللہ گرین ٹی کو آپ نے اس کو بنا کے یوز کریں تو انشاءاللہ اگر صبح دوپیر شام یا صبح شام اس کو جب آپ یوز کریں گے تو اس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا افاقہ ہوگا یہ تمام لوگوں کے لیے اس کی یہ آپ یقین کریں یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس کے لیے کسی قسم کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے یہ انشاءاللہ صرف اور صرف آپ کو فائدہ دے گا مقصان بالکل بھی نہیں دے گا اب آتے ہیں جی اس کے لیے ایک تونسا عمل سب سے زیادہ مجرب ہے تو میں آپ کو وظیفہ بتاتا ہوں اللہ پاک نے چاہا تو بہت زیادہ کرم نوازی ہوگی یہ جو اسمائے یہ بھی ٹھیک ہو جائے گا اور جس وجہ سے اسمائے انشاءاللہ تعالی جو سمٹمز اس کی آ رہے ہیں وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ تعالیٰ ٹھیک ہو جائے گا اللہ تعالیٰ خصوصی کرم فرمائے گا اس کے بعد ہم چلتے ہیں ایک اور ہم سے سوال کیا گیا ہے ہمارے ایک بھائی ہیں جن کا نام حارون ہے ان کی والدہ کا نام ہے ہرا وہ پوچھتے ہیں جی کہنے رہے ہیں کہ استخارے کا طریقہ کیا ہے آیا کہ یہ کسی سے کروانا چاہیے یا استخارہ خود کرنا چاہیے دونوں صورتوں میں ہمیں بتا دیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے دیکھے دی استخارہ تو ایک سنت طریقہ ہے اور حدیث مبارکہ کے محکوم کے مطابق استخارہ جب بھی نزبت کرو استخارہ کرو جب بھی سفر کرو استخارہ کرو یعنی اور جب بھی کسی سے معاملہ کرو تو استخارہ کرو اب سب سے پہلے نزبت پہ آتے ہیں جب بھی ہم کسی سے شادی کا ارادہ رکھیں ہم کسی سے ممنی کا ارادہ رکھیں ہم کسی سے نکاح کا ارادہ کریں تو استخارہ کرنے کیونکہ زندگی بھر ہمیں ایک ان نون کے ساتھ یا کسی نون کے ساتھ پوری لائف گزارنے ہیں تو بہتر ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے مشورہ کر لیں تو استخارہ کر لینا چاہیے دوسرا یہ کہ جب بھی سفر کرو اب کوئی بھی کاروباری سفر ہے تو سفر کرنے سے پہلے استخارہ کر لینا چاہیے نمبر تین سفر کرو اور تیسرا یہ کہ معاملہ معاملہ کا مطلب ہے کسی قسم کا کوئی اگریمنٹ کرو کسی دی قسم کا کوئی کمیٹمنٹ کرو کسی کے ساتھ کوئی بزنس کرو کس کوئی لیندین کرو تو استخارہ کر لو استخارہ اب ہمارے ہاں دو تین اس کے معاملات ہوتے ہیں ایک تو استخارہ کا طریقہ یہ کہ جو مسنون ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے کہ رات کوشہ کی نماز کے بعد سونے سے پہلے دو نفل براہ استخارہ پھل لیے جائیں اور اس کے بعد ایک دعا ہوتی ہے اللہمہ انی استخیر ہو کا وہ استخارے کی دعا آپ کو پنسورے میں ملے گی دسورے میں ملے گی مدی پنسورے میں ملے گی آپ کے جھر میں اگر پنسورہ ہو تو اس کے اندر دعا استخارہ ضرور ہوگی اور اگر نہیں ملتی بل پر تو گوگل پہ تو آج کوئی سب کچھ مل جاتا ہے تو آپ دعا استخارہ گوگل پہ لکھیں گے تو آپ کو ایک لائن چار پانچ لائنوں کی ایک دعا مل جائے گی جس کی سٹارٹنگ ہے اللہمہ انی استخیر ہوگا اس کے اندر درمیان میں آپ کو اپنا نام اپنی والدہ کا نام بھی لینا پڑے گا وہ واقعی دا اس کی پوری ڈائریکشن دی بھی ہے اور اس میں یہ بھی ہوگا کہ آپ نے وہاں پر اپنے رکھ کر اپنے مقصد کا اظہار کرنا ہے کہ وہاں پہ آپ رکھ کے سوچیں کہ یہ جو سفر میں کر رہا ہوں اگر میرے لیے بہتر ہے تو اگر یہ جو میں رشتہ کر رہا ہوں یہ اگر میرے لیے بہتر ہے یا جو بھی میں معاملہ لیندین کا کر رہا ہوں تو یہ تینوں چیزوں کو آپ اپنے ذہن میں رکھیں اور جو سامنے آپ کی جو دعا ہے دعا استخارہ وہ آپ پڑھنے اور اس کے بعد آپ سو جائیں اب ہمارے ہاں لوگ کیا کرتے ہیں سونے کے بعد وہ انتظار کرتے ہیں کہ خواب میں کچھ گرین نظر آئے گا ریڈ نظر آئے گا بلیک نظر آئے گا وائٹ نظر آئے گا تو اس سے ریزلٹ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں تو میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیں اس سے کوئی ریزلٹ اخذ نہیں کرنا ہے ہمیں تو صرف اللہ تعالیٰ سے یہ استخارے کی دعا کر کے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی ہے کہ اگر یہ ہمارے حق میں بہتر ہے تو ہمیں مل جائے اور اگر ہمارے حق میں بہتر نہیں ہے تو ہمیں فزیکلی منٹلی اس سے دور کر دے حق میں بہتر ہے تو دے دے حق میں بہتر نہیں ہے تو اپنے پار رکھ لے ہمیں یہ نہیں چاہیے ہمیں اس کا آلٹرنیٹ مل جائے کچھ اچھاں مل جائے جو ہمارے حق میں بہتر ہے وہ ہو جائے ہمیں اللہ تعالیٰ سے سوائے خیر کے کچھ اور نہیں مانگنا چاہیے کیونکہ انسان اللہ تعالیٰ سے دعا میں خیر مانگتے مانگتے شر کا سوال کر لیتا ہے اچھا دوسرا یہ کہ دوسرا طریقہ یہ کہ لوگ اپنے مزرگوں کے پاس جا کے بھی استخارہ کراتے ہیں جیسے کوئی اپنے پیر صاحب کے پاس جاتا ہے کوئی اپنے اپنے خاندان کی کسی بڑے متقبی پریزگار کے پاس جاتا ہے کوئی مسجد کی امام صاحب کے پاس جاتا ہے کوئی عالم دین کے پاس جاتا ہے کوئی بہت بڑا اس کے پاس جاتا ہے تو میں اس کو کوئی اس میں خدا نہ خاصہ کسی قسم کی قباہت نہیں ہے آپ خود کر لیں تو بھی ٹھیک ہے آپ کسی نیک آدمی سے کروالیں تو بھی ٹھیک ہے مشورہ اللہ کی ذات سے ہو رہا ہے خود کر لیں یا ان سے کروالیں دونوں صورتوں میں کوئی پرابلم نہیں ہے تو میں نے آپ کو یہ استحارے کا مکمل جو ہے وہ طریقہ بتا دیا دوبارہ میں آپ کو ایک بات ارس کرتا ہوں جو میں افتر اور بیشتر اپنے پروگرام میں کرتا ہی رہتا ہوں جب دن بھر کسرت سے ہمیں اپنی زندگی میں جو چیز چامل کرنی چاہیے وہ ہے صدقہ کیونکہ صدقہ جو ہے وہ ردے بلا ہوتا ہے روزانہ ایک بھوکے کو صدقے کا کھانا لازمی کھلانا چاہیے اگر آپ بیسٹن ورلڈ کے اندر ہیں اور وہاں پہ یہ کام نہیں کر سکتے تو کسی انجیوز کے طرح کریں اس کے ذریعے بھی نہیں کر سکتے تو اپنے یہ جو جتنے بھی چرن پرند ہیں ان کو سینی ڈال دی جاتی ہے سوجی ڈال دی جاتی ہے میدر ڈالا جاتا ہے اور جیسے سمندر کی اور دریا کی مچنیوں کو آٹے کی گولیاں بنا کے کھلائی جاتی ہیں تو اس قسم کے عمل سے انشاءاللہ صدقہ دیا جاتا ہے اور صدقہ جو ہے وہ رد البلا ہوتا ہے اور جب بھی انسان بیمار ہوتا ہے تو اس کی بیماری کا جو الاد ہوتا ہے وہ تین فیزوں سے ہوتا ہے جس میں سب سے پہلے ہوتی ہے دعا کہ جب انسان بیمار ہوتا ہے تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے کہ مجھے شفاہ کا فرما اس کے بعد ہے دعا وہ فوراں ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اور اس سے میڈیسنز لے کر آتا ہے اور تیسری چیز ہے صدقہ کہ ہم مسلمان جو ہیں وہ بغیر صدقے کے کچھ بھی نہیں کر سکتے تو اپنی زندگی میں صدقے کو شامل کی دیں نمازوں کو شامل کی دیں روزانہ ایک پیج قرآن پاک کو اپنا معمول بنائی ہے اگر آپ ایک پیج قرآن پاک ایک رکوع ایک پارے کی تلاوت روزانہ کریں گے آپ کی زندگی کے اندر بے شمار مسائل جو ہیں وہ حل ہو جائیں گے تو چلتے ہیں مختصر سے وقتے کی طرف ایک چھوٹا سبز ایک اپنے پروگرام یقین میں شامل کرتے ہیں جو دیکھتے ہیں آپ روزانہ ٹائمز ٹی وی پر بڑے محبت سے دیکھتے ہیں اس پروگرام کو اس میں اپنا نام اپنی والدہ کا نام اپنی جیٹا فالت اور اپنے مسائل سے ہم کو آغاز کرتے ہیں اس یقین کے ساتھ کے اس پروگرام یقین میں جو آپ ٹائم ٹی وی پر دیکھتے ہیں ہم آپ کے مسائل کو حل کریں گے قرآن و سننسید اور سنید ہمارے ساتھ رہیے کہیمت جائیے دوبارہ حاضر ہوتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ строES ہیں دیکھالتا ہے بacon مقل زنیٳ زنیٰ زنیٰ زیاد ?? زنیٰ 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 زن ان discussed اس رحی periods موسیقی اسلام علیکم و رحمت اللہ خوش آمدید خواتین و حضرات آپ پروگرام ملاحظہ فرما رہے ہیں یقین ٹائم ٹی پہ روزانہ ملاحظہ فرماتے ہیں اور اس پروگرام میں اپنا نام اپنی والدہ کا نام اپنی جیٹ آ و بلت اور اپنا مسئلہ ہم کو بھیجتے ہیں یقین کے ساتھ کہ ہم قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کے مسائل کو حل کرنے کی پوری کوشش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور ہمارے ساتھ دیکھتے ہیں کہ کون ہے اس وقت ہمارے ساتھ ہیں ہماری ایک بہن ہے جن کا نام ہے جمیلہ والدہ کا نام فرماتی ہے نرگس اور یہ کہتی ہے کہ میری مجھے ہر وقت جسمانی کمزوری آتی ہے مجھے باڈی زیگ رہتی ہے باڈی میں بہت سکی جکلے سے رہتی ہے ہر وقت سکر آتے رہتے ہیں سلنے میں تانگیں میری کھاپ جاتی ہیں اور میں بہت پریشان ہوں آپ برائے مہربانی مجھے یہ بتائیں کہ میں کون سا فوڈ سپلیمنٹ یوز کروں میں کون سی دوائیس اعمال کروں میں کون سی جڑی بوٹی کون سی آرگنک مجھے بس کوئی حل بتائیں کیونکہ میں آپ ڈاکٹروں کے علاج سے تھک سکتی ہوں دیکھیں ناظرین محترم اس پروگرام یقین میں دعا مانگا کیجئے پروگرام دیکھتے جائیے درود پاک پڑھتے جائیے اللہ تبارک و تعالی سے دعا کیجئے کہ اس دنیا کے اندر جتنی کائنات میں دنیا کے اندر جتنی مخلوق ہے جتنے مسلمان ہیں جتنے انسان ہیں جو بھی بیمان ہے جو بھی پریشان ہے اللہ تبارک و تعالی سب کی پریشانیوں کو حل فرمائے ہم تو بڑی اچھی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں کے پیدل بھی جو گزم نہیں جا سکتے جو کے واتروم بھی نہیں جا سکتے دعا کیا کیجئے اللہ تبارک و تعالی تمام پریشان حالوں کے مسائل کو حل فرمائے جسمانی کمزوری انشاءاللہ کوئی بڑی بات نہیں ہے لیکن دیکھنا یہ ہے کہ جسمانی کمزوری کی وجہ کیا ہے اور اس کی وجہ جس نے سمجھ لی تو انشاءاللہ تبارک و تعالی وہ اس مسئلے سے نکل جائے گا یہ آپ کو جسمانی کمزوری نہیں ہے نبی بہن کی آپ کو ہے دوحانی کمزوری اور اس کے لیے میں آپ کو انشاءاللہ پڑھنے کے لیے بہت اچھا وریفت دوں گا اور میں بار بار اپنے پروگرام میں کہتا ہوں کہ ہمیں زمزم سے دوستی کرنی چاہیے زمزم جو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ایک کھولی گوٹر ایک ایسا پانی ہمیں دیا ہے جو انبیاء علیہ السلام ایک نبی ہیں جن کے ایڑیوں کے رگڑنے سے گھٹنوں کے رگڑنے سے ایک تشمہ جو مکہ مکرمہ کے اندر جو آج سے کئی ہزار سال پہلے جو اس نے بہنہ شروع کیا تو آج تک وہ الحمدللہ اس کا پانی جو ہے وہ پوری دنیا کے لیے رحمت ہے نعمت ہے اور روا دوا ہے جب بھی ہمارے مسلمان حضر عمرے کے لیے جاتے ہیں تو وہ پانی ہمارے گھروں میں آتا ہے اس پانی کے اپنے دوستی کر لیے آپ دیوار نہیں ہوں گے تو اس پانی کے آپ دوستی کر لیے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اس پانی کو روزانہ قبلے روح قبلے کی طرف مو کر کے اس پانی کو کیے اس کے اندر پانی ملاتے رہیں اور اس کے بعد جو بھی اللہ تبارک و تعالی سے دعا کریں گے وہ یقین کریں گے یقین کے ساتھ جو ضرور اللہ کی بارگاہ میں مستجاب ہوگی اچھا منزل میں اکثر و بیستر ایک وظیفہ بتاتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی کے کرم سے ایک منزل آپ جب اپنے گھر کے اندر پنچورہ کھولیں گے دس سورہ کھولیں گے مردی پنچورہ کھولیں گے تو اس کے اندر ایک منزل نام کا وظیفہ ہے اگر نہ ہو تو گوگل پہ جائیں منزل وظیفہ لکھیں تو آپ کو اس پورا کتابچہ ملے گا وہ کتابچہ اندر وہ آیتیں ہیں جن کا تعلق جو ہے وہ نظرے بچتے ہیں جادو سے ہے بیماریوں سے ہے پریسانیوں سے ہے تو آپ لوزانہ فجر کے بعد اور اشاء کے بعد ایک ایک دفعہ بنزل پڑھئے اور اس کو زمزم پہ دم کیجئے اور اس کے بعد اس کو پوپ پیئے اور زیادہ سے زیادہ پیئے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی بہت زیادہ آپ کے اوپر کرم ہوگا ہے جسمانی کمزوری کا خاتمہ ہو جائے گا دوسرا یہ کہ ایک سات لال گول مرتے لے لیے سات لال گول مرتے لے لیے اپنے ہاتھ میں اس کو رکھیے اور اس کے بعد سر سے لے کے پیر تک آگے سے دائیں سے بائیں سے پورے جسم سے مچ کرنا ہے اتارنا ہے اس کو ایسے ٹچ کر کے پورے جسم سے اس کو اتارنا ہے روزانہ اتارتے پہ پڑھنا ہے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے آیت الکرسی پڑھنی ہے اور چاروں پھل سیکنز کے ساتھ یعنی کہ سورہ کاثروم سورہ اخلاف سورہ فلق سورہ ناز جو جیسے رات کو سونے کے عمال ہیں کہ حضور اکم صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو اپنے بستر پہ سونے کیلئے لیے لیتے تھے تو سورہ فاتحہ ایت الکرسی اور چاروں پھل سیکنز کے ساتھ یعنی کہ جس کو آفریقی جو دو سورہ ہیں جس کو موزتین کہا جاتا ہے سورہ فلق اور سورہ ناز کیونکہ تو نزول کا مقصد بھی صرف اور صرف یہی ہے کہ مطلب جن کے اوپر بدنظر ہو جادو ہو یا کسی بھی قسم کی آجمائش اس طرح کی ہو روحانی معاملات کے حوالے سے تو اگر کوئی بھی رات کو سونے سے پہلے یہ وظیفہ کر کے اپنے دونوں حسیلیوں پر دم کرے اور پورے جسم کے اوپر ہاتھ کھیر لے تو رات کو خاص طور پر اپنی اللہ کے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور سارے فرشتوں کی حفاظت میں رہتا ہے بلکہ آیت الکرسی پڑھ کے جو بھی شخص ہوئے گا شیطان اس کے قریب نہیں آگا حدیث مبارکہ کا محوم ہے جو شخص رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لے شیطان اس کے قریب پوری رات نہیں آئے گا تو میری بہن سورہ فاتح آیت الکرسی چار اکل پڑھیں اور یہ لال ورچیں جو سات لال گول ورچیں اس سوال کو ہماری ایک بہن ہے جن کا نام مریم ہے والدہ کا نام ہے غلائخہ اور یہ بھی امریکہ سے ہیں کہتی ہیں جی زبان میں لکنت ہے زبان میں لکنت یعنی کہ بولتے ہوئے یہ رکھتی ہیں حقلاتی ہیں اچھا یہ جو حقلانا تتلانا مطلب جن لوگوں کی سپیس تھیرپس کے پاس جانا پڑ جائے اپنے معاملات کو اپنے بولنے کے اپنے کرنے کیلئے یہ اللہ تبارک وطالعہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ ہم اپنی بات لوگوں تک دیلیور کر لیتے ہیں ہمیں اللہ تبارک وطالعہ کی نعمتیں جو اسے ہم کو دیئی ہیں جو ہمارے پر آشکار اب تک ہے نہیں مطلب ہمیں ان نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے اللہ تبارک وطالعہ نے اپنی نعمتوں کا بہت ذکر کیا ہے سورہ رحمان وزینات القرآن ہمیں اللہ تبارک وطالعہ کہ یہ جو سانسوں کی کارٹ چل رہی ہیں خدا نہ خاصتہ جن لوگوں کو سانس لینے میں پریشانی ہے تو لاکھوں روپے روزانہ بڑے بڑے ہسپٹلز میں دیکھیں وینٹی لیٹرز کے اوپر جا کے لاکھوں روپے میں یہ سانس کی دوڑیاں ملتی ہیں جو بغیر مانگے بغیر کسی دعا کے بغیر کسی تکلیف کے چوبیس دھنتے یہ جو کارٹ یہ سلسی چلی جا رہی ہے سلسی چلی جا رہی ہے اس کے لیے ہمیں اپنے اپنے آپ کو کسی بھی قسم کی زمبش یا حرکت نہیں دینی پڑتی تو یہ اللہ تبارک وطالعہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ زبان جو ہے نہ حقلاتی ہے نہ تلسلاتی ہے یہ اپنی باتوں کو بڑے حرام سے دیلیور کر دیتی ہے تو اس زبان کا شکر ادا کرنے کیلئے اگر اس کو اس سے قرآن پاک پڑا جائے اس سے درود پاک پڑا جائے اس زبان کو ہر وقت ذکر الہی میں سر رکھا جائے تو یہ زبان کا شکر ادا ہوگا ورنہ خدا نہ خاصتہ یہ حقلانے اور تلسلانے کی طرف چلی گئے جس طرح یہ میری بہن مریم کی زبان ہے کہ یہ حقلانے اور تلسلانے کی طرف ہے تو آپ چوچئے اس کے مطلب ایک عورت ذات ایک لڑکی اگر خدا نہ خاصتہ وہ اٹک اٹک کے بات کر رہی ہے یا تتلا کر بات کر رہی ہے تو آپ چوچیں کتنا ہمارے اس معاول میں ہمارے اس معاشرے کے اندر اس کو کیا کیا سمجھا جائے گا لوگ تو صرف مزاق ہی اڑاتے ہیں جب تک ان کے گھر میں خدا نہ خاصتہ ہے سب کوئی پرابلم نہ ہو لیکن کوئی میری بہن پریشانی کی بات نہیں ہے ربش رحلی صدری ویسلی عمدی وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی یہ سورہ تہا سورہ تہا کی آیت نمبر پچیس چھبیس ستائیس اٹھائیس سورہ تہا آیت نمبر پچیس چھبیس ستائیس اور اٹھائیس آپ انشاءاللہ ہر نماز کے بعد پڑھیں گی اکیس مرتبہ اور اس سے ساتھ پڑھیں گی سات مرتبہ سورہ فاتحہ یعنی کہ سورہ فاتحہ جو آپ قرآن پر کھلتی ہیں سب سے پہلے سورہ فاتحہ اس کو پڑھئے سات مرتبہ اور اس کے بعد سورہ تہا آیت نمبر پچیس چھبیس ستائیس اٹھائیس اول واخر گیارہ گیارہ مرتبہ دنور پاک پڑھیں ہر نماز کے بعد یہ وظیفہ کریں زمزم کے اوپر اس کو دھم کریں اور انشاءاللہ تبارک وطالعہ اس کو آپ تینہ شروع کریں آپ یقین کی جگہ روزانے گھوکے کو ستکی کا کھانا کھلائیے یہ حضب حیثیت حضب توفیق حضب استطاع اور آپ کو ستکی کا عادی بنائیے انشاءاللہ تبارک وطالعہ یہ آپ کا حق لانا ستلانا لیکن اسی سہرپس کو مت چھوڑیے گا یہ دیکھیں یہ اللہ تبارک وطالعہ کا یہ جو دیا گیا وظیفہ ہے یہ آپ نے اپنی جگہ پہ کرنا ہے لیکن جو دنیا بھی میڈیکیشنز ہیں اس کے اندر میں کسی قسم کی رہیت نہیں بردتا وہ میں کہتا ہوں کہ آپ اپنا علاج ضرور کرائیں گے دعا دوا صدقہ جب بھی انسان بیمار ہوتا ہے ان تین چیزوں سے ٹھیک ہوتا ہے اور شفا تو من جانے پہ اللہ ہے وہ چاہے تو ایک مٹی میں شفا دے دے انسان پوری پوری زندگی ڈاکٹروں کے پاس جاتا رہتا ہے کروڑوں روپے خرد کر دیتا ہے اس کو شفا نہیں ملنی ہوتی ہے تو بندہ رات کو بیمار سوتا ہے اور صبح ہوتا ہے تو وہ شفایاب ہوتا ہے یہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہے آگے چلتے ہیں بچوں کا نام کے حوالے سے ہمارے پاس ایک چنیت صاحب ہیں اور ان کی بیگم کا نام ہے فائضہ ان کو فرماتے ہیں کہ میرے ہاں بارہ محرم کو ماشاءاللہ صاحب زادی پیدا ہوئی ہے اور میں اس کا نام رکھنا چاہتا ہوں بچیوں کے نام انہوں نے بھیجے ہیں مجھے سکینہ آئیشہ علینا مہانور اور امہ کلچون ناظرین مہتم اس پروگرام کے اندر اب آپ ہمیں اس طرح سے بھی بچوں کے نام کے حوالے بھی رابطہ کر سکتے ہیں کہ جیسے آپ کیا کچھ بیٹے یا بیٹی کی بلادت ہوئی اور آپ تھوڑے کنفیوز ہیں تھوڑے پزل ہیں اور آپ سوچ رہے ہیں کہ اس کا میں نام کیا رکھوں تو آپ سب سے پہلے اپنے والدین سے اپنے اہل و ایال سے اپنے گھر میں مشورہ کر کے پانچ نام سات نام سات نام دس نام بھی آپ ہمیں بھیج دیں تو اس کے اندر جو نام بہتر ہوگا اس بچے کے حوالے سے یا اس بچی کے حوالے سے آپ کو انشاءاللہ بتا دیں گے تو آپ چاہیں تو ان ناموں میں سے اس کو رکھ لیجئے تو انہوں نے بارم حرم کوئی بیٹی کی بلادت ہوئی ہے جنہیں اس نام ہے بیگم کو نام ہے فائزہ تقینہ اور یہ ماشاءاللہ کتنی خوش نصیبی کی بات ہے کہ اس نے اچھے ماشاءاللہ یا ایک مائن جو ہے بھی ڈیولپ ہو چکا ہے کہ اس نے اچھے سے نام آپ نے مجھے بھیجیں تو میں آپ کو یہ مشورہ دوں گا کہ ام کلسوم یا سکینہ میں سے سکینہ یا ام کلسوم یعنی کہ جنید بھائی آپ کی بیٹی کا نام یا تو سکینہ ہو یا ام کلسوم کو ان دونوں میں سے کر رکھ لیں تو یہ انشاءاللہ بہت زیادہ آپ کے لئے معاونت اور اچھا بہتر ثابت ہوگا آگے پرگرام کو لے کے چلتے ہیں خوابوں کی تابیر کے حوالے سے ہم سے کیا پوچھا گیا ہے ہم سے سوال پوچھا ہے عمران صاحب نے والدہ گناہ میں رہانہ اور کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا جس طرح موزن یعنی کہ ازان دینے والے جیسے مسجد میں ازان دینے والے کو موزن کہتے ہیں تو یہ ہمارے عمران صاحب خواب میں دیکھتے ہیں کہ جس طرح موزن صاحب جو ہیں وہ تقبیر کرتے ہیں جیسے نماز سے پہلے تقبیر ہوتی ہے جیسے ازان ہوتی ہے نا تو وہ ازان کے بعد ایک تقبیر ہوتی ہے نماز سے پہلے جماعت کھڑی جننے سے پہلے تقبیر ہوتی ہے تو موزن جو ہیں وہ تقبیر بڑی زور زور سے بلند آواز میں تقبیر پڑھ رہے تھے اور جس وقت یہ تقبیر میں نے اپنے خواب کے اندر جس وقت یہ میں دیکھ رہا تھا تو میں نے یہ دیکھا کہ پیشے والی صف کے اندر میں بھی وہ تقبیر پڑھ رہے ہیں کہ تاکہ نماز جو ہے وہ جماعت کے لیے تیار ہو اور میں بھی اس کے دوڑا نبکہ کہ میں بھی جا کے پہلی صف کے اندر سامل ہو جاؤں نماز میں اور اس وقت میری آنکھ کھل گئی تو مجھے بتائیں کہ یہ آپ کی کیا تابیر ہے سب سے پہلے تو میرے بھائی آپ کو بہت بہت مبارک ہو کہ آپ اگر خدا نہ خاصتہ دشمنوں کے اندر خدا نہ خاصتہ جو بھی دشمن ہیں آپ کے یا جو بھی آپ کے لیے بری رائے رکھتے ہیں یا آپ کے خاندان میں آپ کے کاروبار میں آپ کے مالی معاملات میں آپ کے پیجارتی معاملات میں جو بھی آپ کے کہنا میں کمپیٹیٹرز ہیں جو آپ کے ساتھ جیلس ہیں جو آپ سے خوش نہیں ہے تو سب سے پہلے تو آپ کو جو پر پتہ نصیب ہوگی آپ انشاءاللہ جیت جائیں گے اور وہ حال جائیں گے وہ زیر ہوں گے اور آپ انشاءاللہ پتہ یاب ہوں گے دوسرا یہ خدا نہ خاصتہ کسی قسم کی کوٹ کا چہری یا کسی بھی قسم کی اس طرح کی پرابلمز کے اندر آپ ہیں انشاءاللہ جہاں پہ بھی آپ کو پتہ نصیب ہوگی اور گھر میں خیر و برکت ہوگی اس کے لئے سب سے اچھا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان کے گھر میں خیر و برکت ہونی تھی ہے کیونکہ انسان کی گھر میں جہاں خیر ہوگی برکت ہوگی اللہ کی رحمت ہوگی وہ گر ہر پریشانی ہر بیماری ہر قسم کی مقلیسی ہر قسم کی تینجنزیں بچا رہے گا فرس کے دروازے انشاءاللہ خوش آدھا ہوں گے یعنی کہ جو بھی تنگزستی ہے پریشانی ہے وہ انشاءاللہ ختم ہوگی تو آپ کو ہماری طرف سے یہ خوابوں کی تعبیر پر خوش خبری ہے لیکن یہ کوئی بھی اچھا یا برا خواب دیکھیں تو سب کا ضرور دیں اور برا خواب دیکھیں تو اس کا میں طریقہ اکثر و بیشتر بتاتا ہوں کہ جب بھی کوئی برا خواب دیکھیں جس کو رات کو اگر آپ کی آنکھ کھلے اور آپ بہت ٹینشن میں ہوں دپریشن میں ہوں پسینے چھوٹ رہے ہوں درے ہوے ہوں سہمے ہوے ہوں تو فوراں اٹھ کے سب سے پہلے قبل روح کھڑے ہو جائیں اور تین مرتبہ ضرور پاک پڑھیں تین مرتبہ اور لیفت سائیڈ کی اوپر تین دفعہ سکھا رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے اب اقتدام کی طرف لے کے جاتے ہیں آپ اپنے میزبان آغام انہاج کو ہماری ٹائمز تین کی پوری تین کو اس پرگام یقین سے اجازت محرمت فرمائیے ہمارے بہت زیادہ دعا فرمائیے اور ہمارے اس پرگام کو دیکھتے رہیے شیئر کرتے رہیے اس پرگام میں شامل ہوتے رہیے پرگام کا اقتدام الحمدللہ ہر دفعہ دعا سے ہوتا ہے اور دعا جو ہے وہ رجل بلا ہے جو دعا ہے وہ ادعونی استجب لکم اللہ تبارک و تعالیٰ دعاوں کو سنتا بھی ہے اگل بھی فرماتا ہے تو آئیے مل کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھارگاہ میں آنکھیں بند کر کے اور گلگلا کر دعائیں مانگتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ آمین اللہمان تسلام و من تسلام و یلیقی رضی السلام حینا ربنا بسلام و اپننا دار السلام سبارک ربنا و تعالیٰ تیاد الجلال والإکرام ربنا جلمنا انفو سنا و اینا تقبلنا و ترحمنا لنا جونل من الخافرين رب جعل من مقيم السلام و من لذیتی ربنا و تقبل دعا ربنا اقفل لي و لی والدی و لی مقینین یوم یقوم الحصاب ربنا آتنا اقفل دنیا حضانا و فلا آخرت حسنا و قینا عذاب النار و قینا عذاب القبر و قینا عذاب الحشر و قینا عذاب المیزان یا الہ الاعلمین جو بھی ہم نے بیٹھ کر آج اس پروگرام میں اچھی تھی باتیں یہ تمام اچھی تھی باتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول کرما یا اللہ اس پروگرام میں جتنے پریشان لوگوں نے ہم سے رابطہ کیا ان تمام کی پریشانیوں کا خاتمہ کرما یا اللہ جتنے لوگ پروگرام میں ہم سے اپنی پروگرام اس یقین کے ساتھ بیان کرتے ہیں یا رب العالمین وہ ٹھیک ہونا چاہتے ہیں ہم سے رابطہ کرتے ہیں ہماری عزتوں کے لاج رکھ لے اب ان کو جو بھی وظیفہ بتاتے ہیں وہ نماز پڑھتے ہیں قرآن پڑھتے ہیں صلات الحاجات پڑھتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ 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 ضرورت پاک پڑھتے ہیں اپنی پڑھتے ہیں یا اللہ ان کی تمام حاضرتوں کو پورا فرما یا رب العالمین ہمیں گناہوں سے نفرت اور نیکیوں سے محبت عطا فرما یا اللہ ہمارے والدین کی پوری احمد کی بخصص و مقترد فرما یا رب العالمین جتنے بیمار ہیں ہمپتالوں میں داخل ہیں جتنے مہتاز ہیں جتنے لوگ پریشان ہیں سب کی پریشانیاں دور فرما سب کی بیماریاں دور فرما سب کی مخلصیاں دور فرما سب کی ٹینشنوں کو انسائٹیوں کو سب کو ختم فرما جو بہنیں اچھے رشتوں کے تلاش ہیں ان کو اچھے رشتے عطا فرما جن کے بچے نافرمان ہیں ان کے بچوں کو فرما بردار بنا دے یارب العالمین جتنے بیروزگار ہیں سب کو بہترین روزگار عطا فرما جتنے جوب لیس ہیں سب کو اچھے جوب مل جائے یارب العالمین جتنے دکاندار ہیں جتنے کاروباری ہیں جتنے بزنس مین ہیں جن کی طرفیہ نہیں ہے جن کو دن دگنی راج پر اگنی طرفیہ عطا فرما یا رب العالمین جتنے پریشان حال ہیں سب کی پریشانیوں کو حضور فرما یا اللہ جتنے بے نمازی ہیں سب کو پنج وقت نماز پرنے کی توفیق عطا فرما یا رب العالمین جتنے بے علم ہیں ان کو علم عطا فرما یا رب العالمین ہم سب کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر قصر سے ضرور پاک پڑھنے والا بنا اپنے ماباپ کا فرما بزار بنا یا اللہ ایک اچھا شوہر بنا یا اللہ ایک اچھا لائف پارٹنر بنا جو شوہر اپنی بیویوں کا خیال نہیں کرتے ان کو اپنی بیویوں کا خیال کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ جو بیوی اپنے شوہروں کا خیال نہیں کرتی ان کو اپنے شوہروں کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرما جو بچ کے اپنے والدین سے بجبانی کرتے ہیں ان سے بستمیدی کرتے ہیں اپنی دنیا اور آخرت خراب کرتے ہیں ان کو پروردگار ان کو راہ راست پر لا ان کو اقل سلیم عطا فرما ہماری تمام دعاوں کو اپنی بارکاہ میں مستجاب فرما اِلَّا اللَّهَ وَمَلَا اِسَتَهُ يَسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہم صل على سیدنا وَمَلَا نَا مُحَمَّدِ وَمَلَا عَلَى النَّبِي وَسَلِيمًا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا عَلَيْهِ آمِين بِرْحْمَتِكَ یا رحمتَ حَمِين جَبْ دَمِعْ وَاقْتِي ہو یا اللَّهِ لَبْتِهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ محمد رسول اللہ صل على سید